اسلام علیکم ناظرین و سامعین میں توصیف احمد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کتاب نور کا باب نمبر دس لے کر جس کا نام ہے سیرتِ طیبہ عرضِ مصنف سیرتِ طیبہ پر ایک باب یا ایک کتاب یہ تو کچھ بہت ہی کم ہے ہاں لیکن زندگی کے ایک اہم پہلو پر بات کرنے کے لیے بہت مشکل سے چند الفاظ مرتب کیے باستِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختتائے باب باستِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمرِ مبارک چھالیس سال کو پہنچ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کے مہینے میں اپنے مامول کے مطابق غارِ حیرہ کی تنہائیوں میں مشغول تھے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبوت کی جو عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہِ مبارکہ میں مخفی تھی اسے وحیِ الٰہی کے ان الفاظ کے ساتھ روشن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا سورة العلق کی پہلی پانچ آیات قرآن پاک کی وحی کی سورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد عبد المطلب پر نازل ہو کر انہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا گئیں انہیں نبوت کے شر سے مشرف کر کیا گیا جن کی نبوت آخری نبوت اور جن کی شریعت آخری شریعت ہے یہاں سے نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول ہوا باست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل حالات عرب مکہ مکرمہ عربستان کا بڑا شہر اور قریش کا روحانیوں سماجی منصب بن چکا تھا تجارت سرگرمیاں تمدن اور معیشت کے اور ترکی کے باعث ترقی کے باعث سیمن کے مشہور شہرہ 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 ناعہ کے پر حمدہ ہو چکا تھا مکہ شہر کے بہتر انتظامات معاشی تجارتی سرگرمیاں اور سماجی نظام کے باعث اس کے بہت سے خاندان سمجھ دار اور مالدار ہو چکے تھے لیکن ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو لیکن ان میں ایسے بہت سے لوگ بھی تھے جو صدقہ خیرات کرتے ماذور و مسکین کی امداد کرتے بعض ایسے بھی تھے جن کا سودہ ناجائز ذرائع کا کام تھا وہ عیاش زدی اور کمزور طبقے کے لیے سخت گیر تھے انہیں مال و اولاد پر غرور تھا وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے سماجی ظلم میسل شراب نوشی بدکاری ظلم یہدانیت ناجائز ذریعہ آمدنی چوری ڈاکا جوا بھتا خوری کو اچھا سمجھتے تھے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے صلاح رحمی کا پاس نہ رکھتے اور خون بہا ان کا مشغلہ تھا اور اپنے بچوں کو زندہ درگور کرنے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے جہالت عام ہونے کی وجہ سے بدپرستی ان کا مزاجی شعار بن چکا تھا اس خان کعبہ میں ہی تین سو ساٹھ بط رکھے ہوئے تھے دنیا معاہبے اور عالم تہذیب و تمدن عقائد و آمال میں خرابیاں پیدا ہو چکیں تھیں باست نبوی کے آثار باست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصر باست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی خارق عادت واقعہ اگر کسی پیغمبر کے ہاتھوں پر ظاہر ہو تو اسے موجزہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمہ غیر معمولی واقعہ جو امی طریقے یا طرز سے نمودار ہو اور کسی بھی نبی کی باست کی طرف اشارہ کرتا ہو تو نبوت کے آثار میں شمار ہوتا ہے باست سے چھ برس قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ایک روشنی یا چمک دار چیز دکھائی دینے لگی جس کو دیکھ کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حد مسرور ہو جاتے تھے اور اور اس چمک اور روشنی میں کسی قسم کی آواز اور روشنی نہیں ہوا کرتی تھی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کسی پیغمبر پر وحی کی شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہیں سچے خواب دکھائے جاتے ہیں بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہے کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کو سورج نکلنے سے پہلے روشنی کی طرح واضح ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب مکہ مکرمہ کے راستوں سے گزرتے تو پتھروں اور درختوں سے آواز آتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دائیں بائیں مڑھ کر دیکھتے تو آس پاس درختوں اور پتھروں کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں پتھر کو پہنچاتا ہوں جو بارسط سے پہلے مجھے سلام یا درود کیا کرتے تھے پہلی پہلی وحی آیات کی تراجم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس 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 تمام کائنات کو پیدا کیا اقرا ورب کل اکرم خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اقرا ورب کل اکرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان مالم یالم اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا اگر سکھائیں اگر سکھائیں اگر 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 تعلیم و تدریس قرآن کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کے اندر پڑھنے اور قلم کا ذکر موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست کے وقت اللہ تعالیٰ نے انسان اللہ تعالیٰ نے ان چار نقاط کو محوو مرکز کرا دیا اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنایا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی گئیں دو انہیں پاک کرنا تین انہیں کتاب کی تعلیم دینا چار حکمت کی باتیں سکھائیں پانچ چار حکمت کی باتیں سکھائیں یعنی آیات حکمت خدا بندی پڑھ کے سنانے والا مبلغ آیات کی تعلیم دینے والے مولم آیات کی تفہیم کرنے والے مولم اور آیات کی تعمیل لانے والے مولم تھے ایک تاتا مباب مولم 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 موسیقی